سانے سائیوال کی تحقیقات کے لیے جڈیشنل کمیشن نہیں بنے گا ہائی کورٹ نے جڈیشنل کمیشن بنانے کے لیے دار تمام درخواستیں خارج کر دی ہائی کورٹ کے دو رکنی بینچ نے درخواستوں پر فیصلہ سنا دیا دارت نے جڈیشنل انکواری کرانے کی استعداد منظور کر لی شہر میں ڈینگی کے وار جاری ہنجنوال کی چودہ سالہ لبیبہ میں ڈینگی وارث کی تصدیق لبیبہ جناسپتال میں زیر علاج ڈینگی کے کنفر مریضوں کی تعداد چھے ہو گئی چامیرہ وازار میں نیلم سینما کے قریب پیٹرول کی ایجنسی میں آگ لگ گئی آگ نے نو دکانوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تین دکانیں جل گئی ریسکیو ٹیم نے ایک گھنٹہ کی جد و جہد کے بعد آگ پر قابو پا لیا سامان جل کر را مطالبات کی ادم منظوری پیف پارٹنر سکول کا ستائیس مارچ کے تمام ازلا میں احتجاج کا اعلان آل پاکستان سکول جیزویشن کا اجلاس اہم فیصلے متوقع نئے داکنوں کی اجازت نہ ملنے پر دھرنے کی دھنکی میں نہ مانوں لیڈی ہیلتھ ورکرز کی اناور قرار مال روڈ پر دھرنا چوتھے روز میں داخل مطالبات کا نوٹفیکشن ملنے تک فیصل چوک سے اٹھنے سے انکار تیسے روز دھرنے میں سیاسی رنگ بھی چمکنے لگا سمینہ خالد گھرکی قیادت میں پیپلز پارٹی کے وفت کی فیصل چوک آمد ہیلتھ ورکرز سے اظہاری اکجہتی سمینہ خالد گھرکی نے کہا کہ حکومت مطالبات زبانی کلامی نہیں عملی طور پر پورے کرے لیڈی ہیلتھ ورکرز کے ساتھ قوتین جیسا ہی صلوک کیا جائے تمام مطالبات مان لیے تو پھر مذاکرات کس چیز کے ہیلتھ ورکرز نے اٹھنا ہے اٹھ جائیں بیٹھنا ہے بیٹھ جائیں وزیر صحت کا دو ٹوک محقق کہا سیاست میں زندہ رہنے کے لیے لیڈی ہیلتھ ورکرز احتجاج کر رہی ہیں ترجمان وزیر اعلیٰ شہباز گل بھی میدان میں آگئے دھرنے میں شریک دو قوتین سیاسی ازائم رکھتی ہیں ان کے مقالب سیاسی پارٹیوں سے تعلقات ہیں ملک ناجائز مطالبات ماننے کا متحمل نہیں ہو سکتا مستقل کرو الانس بڑھاؤ سیکیٹیریٹ کے باہر اسادزہ کا احتجاج حکومت کو مطالبات پورے کرنے کے لیے اٹھائیس مارچ تک کی ڈیڈ لائن عدم منظوری پر سیکیٹیریٹ چاک میں دھرنے کا اعلان یکم اپریل سے کلاسوں کے بائی کارڈ کی دھمکی ایک تنظیم کا احتجاج تو دوسری تنظیم کے مذاکرات پنجاب ٹیچرز یونین کے وزیر تعلیم ڈاکٹر مرادراز کے ساتھ مذاکرات اسادزہ کو ان کے مطالبات جلد پورے کرنے کی یقین دہانی سانیہ مارل ٹاؤن کی تحقیقات میں اہم موڑ جی آئی ٹی کی کوٹ لگ پر جیل میں نواز شریف سے دو گھنٹے تک پوچھ کر عوامی تحریک کے لوگوں کو مارل ٹاؤن کیوں بلوایا گیا تھا تاہر القادری کے وطن واپس آنے پر بندوبست کیا ہے یہ بات آپ نے کہی خان بیک کی تبدیلی مشتاق سکھیرہ کی تائیناتی کی وجوہات بتائیں بطور وزیراعظم سانیہ مارل ٹاؤن کی غیر جانب دار جی آئی ٹی کیوں نہ بنائی کیپٹن ریٹارڈ اسمان کی فوری خدمات پنجاب کے کیوں سپورٹ کی گئی ثابت وزیراعظم سے پچھس سوالات نواز شریف کی طبیعت خراب آج کسی سے بھی ملاقات نہیں کریں گے کہ ہمیں اور پوری قوم کو نواز شریف کی ضرورت ہے دعا ہے وہ جلد اور روبہ صحت ہوں اور اللہ ان کی لمبی زندگی کرے تمام لوگوں کی دعاوں اور محبت کا شکریہ آدھا کرتی ہوں مریم نواز کا ٹویل پہلے مریم نواز بعد میں شہباز گل ٹویٹر پراملے سامنے کل تک تو آپ کہہ رہی تھی کہ کسی کو ملنے نہیں دیا جا رہا اب ملاقات کا دین آیا تو آپ خود لوگوں سے ملاقات نہیں ہونے دے رہی ترجمان وزیراعظم شہباز گل کا جوابی ٹویٹ سابق وزیراعظم کو بہترین تبیس سہولیات پر آہم کر رہے ہیں ان کی صحتیابی کے لیے دعا کو ہیں شہباز گل وزیراعظم کے ایکشن کے بعد ری ایکشن ارکان پنجاب اسمبلی کی تنخواہوں میں اضافہ نہیں ہوگا پنجاب حکومت کا بڑا اعلان تنخواہوں میں اضافے کے بل پر عمل درامت روکنے کا فیصلہ رمزان الوارک سے چھ ہفتے قبل مہنگائی دھماکا ریلیف تو درقنار دال روٹی کے بھی لالے پڑ گئے عوام مہنگائی کی چکی میں پسنے لگے اکبری ونڈی سٹاک ہولڈرز نے اشیاء خردنوشت اور از خود مہنگی کر دی دال ماش میں تیس روپے فی کلو اضافہ بیسن بارہ روپے دال چرہ پندرہ روپے دال مسور تیرہ روپے مہنگی سرخ مرش دال مونگ کی قیمتوں میں دس روپے فی کلو اضافہ خوش ربہ مہنگائی پر عوام کی چیخیں نکلنے لگی زخیرہ اندوزوں اور ناجائز منافع خوروں کے خلاف ولا امتیاز پریک ڈاؤن کا حکم وزیر علی پنجاب عثمان بزدار کی صوبائی وزرہ سے طویل ملاقات عوام کو ریلیف دینے اور بہتر طرز حکمرانی پر مشاورت مصنوعی مہنگائی پیدا کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کا فیصلہ عشقہ ضروریہ کی قیمتوں میں استحکام کے لیے میاستم اقبال کو ذمہ داری تفویز وزیر علیہ کا کہنا ہے کہ عوام کو مصنوعی مہنگائی پیدا کرنے والوں کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑا جا سکتا تنقید کی کوئی پرواہ نہیں عوامی خدمت کے سفر کو آگے بڑھائیں گے پہائی کے ارمان آنسو انبہ کے کالے چشمے سے لال دوپٹے تک کی سٹوری کا دی اینڈ غیر ملکی حسینہ ٹریسا کو منشیال سمنگلنگ کیس میں آٹھ سال قید کی سزا سیشن کورٹ کی مجرمہ کو ایک لاکھ تینہ ہزار روپے جرمانے کی بھی سزا فیصلہ سن کر مورل ٹریسا رو پڑی عدالت کا فیصلہ حقائق کے برخص قرار دیا شریک ملزم حفیظ چھک کی بنیاد پر بھری کسٹم حکام نے ملزمہ کو آٹھ کلو ہرائن سمنگل کرتے ہوئے گرفتار کیا تھا اہمان اقبال میں یوم پاکستان کی مناسبت سے یونیک گروپ آف انسٹویشن کے ذریعتمام تقریب کا انقاد تقریب میں سینیٹر ولید اقبال نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی طلبہ کی جانب سے ملی نقمی اور یوم پاکستان کی مناسبت سے ٹیبلوز پیش کیے گئے جسے شرکہ نے خوب سراہا ڈی لیجنڈ آف مولا جٹ کے لیے ایک اور مشکل پروڈیوسر بلال لاشاری کو کوپی رائیڈ سرٹیفیکیٹ جاری کرنے کا اقدام عدالت میں چیلنج بلال لاشاری نے غیر قانونی طور پر کوپی رائیڈ سرٹیفیکیٹ جاری کروایا درخواست گزار کا موقع اور طالبات اب باسکٹ بال گیمز میں بھی مہارت دکھائیں گی آٹھ سال بعد پنجاب گیمز کی تیاریاں زور و شور سے جاری باسکٹ بال ٹرنمنٹ کے لیے کالجز اور یونیورسٹیوں کی اٹھارہ لڑکیوں کا انتخاب موسیقی